آج سے دس سال پہلے بیس سال پہلے تیس سال پہلے جہاں پہ سندھ کے لوگ کھڑے تھے آج بھی یقین کرے وہیں پہ کھڑے ہیں شاید اس سے برا حال ہوگا مراد علی شاہ صاحب بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ جو ہے نا وہ آپ کے سی ایم بنیں گے اور آپ کا بیڑا غرق کریں گے ہم کھین جانی ہے ہم اوورسیز پاکستانی ہم کو پاکستان سے بڑا پیار ہے لیکن جب یہ کھلوار کرتے ہیں جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو وقت کی جانا وہ دل گرفتہ ہو مجھے دیجئے اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل ناروے کے کیپیٹل آسلو سے دوستو ایک دور میں محمد بن قاسم نے جس طرح سندھ کو فتح کیا تھا ایکزیکٹلی اسی طرح آج بلاول اور اس کے پوری ٹیم اور حواریوں نے جانا وہ آج سندھ کو فتح کر لیا وہ اس طرح کیونکہ آغاز سراج درانی نے آج ایک سندھ اسمبلی کا اجلاس بلایا وہاں پر خوفیہ رائشماری کے ذریعے جو ہے نا وہ سپیٹی سپیکر اور سپیکر کی جو ہے نا وہ آج ان کو جو ہے نا وہ الیکٹ کر لیا گیا آپ لوگوں کے لیے بڑی بدبختی کا دور جو ہے نا وہ شروع ہونے والا ہے کیونکہ آج سے دس سال پہلے بیس سال پہلے تیس سال پہلے جہاں پہ سندھ کے لوگ کھڑے تھے آج بھی یقین کرے وہیں پہ کھڑے ہیں شاید اس سے برا حال ہوگا مراد علی شاہ صاحب بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ جو ہے نا وہ آپ کے سی ایم بنیں گے اور آپ کا بیڑا غرق کریں گے آپ کے جو ہے نا وہ اچھے خاصے خلالات کو جو ہے نا وہ خراب کرتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلاول چند دن پہلے جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا وہ سیٹے بانڈ رہا تھا جیسے کوئی کوئی بادشاہ ہے بے پرواہ بادشاہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسی کتنی دولت ہے اور کس طرح اس نے پھینکنی ہے چلو جی یہ سپیکر تا انو بنا دنیا ڈپٹی سپیکر توسی بانڈ جو تے جی مراد علی شاہ صاحب توسی بانڈ جو تیسری آری بھائی خدا کا خوف کریں یہ عوام کے منڈٹ کے لوگ ہیں جو جن کو آپ جو ہے نا وہ روندتے ہوئے جو ہے نا آپ اپنی جو ہے نا وہ سلطنت کے منار جو ہے نا وہ بلند کر رہے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آٹھ فروری کو جو لوگوں کا ایک جمع غفیر نکلا تھا اس کا منڈٹ جو ہے نا وہ چوری شدہ من مینڈٹ پہ جو ہے نا آپ اپنی جو ہے نا سلطنت کے منار بلند کر رہے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی تیو مینڈٹ جو ہے نا وہ لکھا تھا آپ لوگوں کو وہ اس لئے اس لئے لکھا تھا کہ سندھ کی نا آج کوئی حالات بدلے ہیں نا پچھلی گورمنٹ نے بدلے سے نا اس لئے پچھلی گورمنٹ نے بدلے تھے یہ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ بزنس کرتے جانتے ہیں یقین جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سیاستدان بٹ یہ سارے ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ ہمامے بھی ننگے ہیں اور دوسرے جو ہے نا یہ اپنے بزنس کے لیے بیٹھے ہیں کسی کوئی چوک نہیں ہے عوام کی عدمت کرنے کا سیاست تو بڑا ایک بڑا موتبر ایک پیشہ ہے ان لوگوں نے تو جناب سیاست کو کاروبار سے بھی بری سیچویشن میں ڈال دیا ہوا ہے خیر میں آتا ہوں جی سندھ اسمبلی کا جو آج ایک سوکرڈ قسم کا پہلا جو جلاس تھا جو سپیکر ہیں ویسلی شاہ اس کو جو ہے نا ایک سو گیارہ ووٹ مل اور اس کے جو ساتھ میں ڈیپٹی سپیکر تھے انتھونی نوید ان کو ملے ایک سو گیارہ دوسرے جو کینڈیڈٹ تھے ان کے مدے مقابل وہ تھی وہ ایم کیو ایم کے تھے ارشد خان صاحب ان کو ملے چھتیس ووٹ اور ارشد اور ساتھ میں جو ہے نا وہ سوفیا سعید شاہ صاحبہ جو ہے نا ان کو ملے جی چھتیس ووٹ خیر یہ جو بندر بانٹ کرنی تھی انہوں نے اپنی خود ہی ملی بھگت کر کے جو ہے نا وہ اس کو جتا دیا اور اللہ اللہ خیر صلح لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ اسمبلی کے جو ٹوٹل جو الیکشنز ہوئے تھے وہ اس کی جو سیٹیں تھی وہ تھی ایک سو تیس بعد میں جو ہے نا مخصوص نشستیں جو ہے نا وہ ڈالی گئیں اور ایک سو جو ہے نا سکسٹی ایٹ ٹوٹل ہوا کل کے جلاس میں ایک سو سنتالیس جو ہے نا وہ افراد موجود تھے تو ٹوٹل جو ہے نا وہ ہنڈر سکسٹی ایٹ جو ہے نا وہ سیٹسی یہ میں آپ کی یاد دھیانی کے لیے ذرا میں سٹیٹسک بھی ساتھ میں بتاتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں پتا چلتا جائے کہ یہ ہمارے ووٹوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کھلوار ہوتا کیا ہمیں تو رات کو یہ سسٹم جام کر دیتا ہے صبح اٹھتے ہیں تو پتا چلتا ہے جی کہ وہ پچاس زارتے جو جیزیرہ تھا وہ بیس زارتے ہار رہے آج تو یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے ہوا رہے گا اور آپ نے دیکھا کہ ابھی احتجاج بھی ہوا ٹھیک ٹھاک صرف یہ تین نسلیں ہیں پی 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 اور یہ جو ایم گو ایم اور نون لیگ یہی جو ہے نا وہ وہاں میں نظر آری باقی جتنی وہاں پر جماعتیں تھیں ساروں نے جو ہے نا وہ احتجاج کیا آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی کے اجلاع سے پہلے دفعہ ایک سو چوٹالی ایسے لگاتے ہیں جیسے کوئی کوئی پیرڈ نہیں لگاتے ٹلی مار کے چلو جی پیرڈ لگ گیا جی اسلامیات دہ پیرڈ لگ گیا ریاضی دہ پیرڈ لگ گیا تو یہ فٹا فٹ جانا ٹلی گھڑکا آ کے ایک سو چوٹالی سے زگا جاتے ہیں اور عام بندے کو تو موقع نہیں ملتا اور جو تھوڑی سے دس رہ سکتا ہے وہ تو ایسی بچارہ گمزم ہو جاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے تو بہرحال حافظ نعیم صاحب تھے جماع اسلامی کی طرف سے جس میں علیم شیخ تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے علاوہ جو جڈی اے کے جو تھے پگارہ گروپ اور دوسری جتنے لوگ تھے ساروں نے جو ہے نا وہ اس کا احتجاج کیا کہ یہ ایک منڈٹ جو ہے نا وہ چوری شدہ سراج الحق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ چوری شدہ منڈٹ ہے جی ایو آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں جی یہ چوری شدہ منڈٹ ہے تو جب پی ٹ ہاو لگا ہے اس کا تو اب سب کو جو ہے نا درد ہو رہی ہے سب کو لگتا ہے کہ ہاں جی واقعی کچھ ہوا تھا اس نے اب دیکھتے ہیں جی کہ باتیں تو اور بھی بڑی کرنے والی ہیں لیکن چونکہ اب میرا فوکس صرف سندھ اسمبلی پہ آئے تو انشاءاللہ اس کے اور بھی جو ہے نا وہ اپ ڈیٹس میں لے کے آؤں گا مجھے سندھ اسمبلی کا اس لیے جو ہے نا وہ زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ لوگوں نے آپ کی جو منڈٹ ہے نا اس کے اوپر پاؤں راکے کچل جو ہے نا انہوں نے اپنی سلطنت جو ہے نا بنائی ہے اور انہوں نے نشستیں اس طرح بانٹی ہیں وزارتیں اس طرح بانٹنی ہیں انہوں نے سپیکر ڈیپٹی سپیکرشپ اس طرح بانٹنی ہیں جیسے کوئی بے پرواب بادشاہ ہوتا ہے وہ خام خواہ جو ہے نا ایسے بانٹتا رہتے ہیں چیزیں ایسے یہ ایسے تو اس طرح جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے اور دوسری جو سب سے زیادہ بری بات ہے وہ یہ ہے کہ دا سال پہلے اس سے دا سال بعد میں اور اس سے تھرٹی ائر بیگ چل جائیں تو اسی طرح کا سندھ ہے آج اس سے برا ہے وہاں پر جو حالات رہے ہیں آپ کو پتہ یہ سب کو تو بیسٹ اف لکھ جی سندھ کے لوگوں کے لیے اور میری نیک خواہشات ہمیشہ پاکستان کی عوام کے لیے ہیں اور میں ہمیشہ جوانا درد رکھتا ہوں غریب لوگوں کا آپ رمضان آ رہا ہے دیکھتے ہیں وہاں پر کون سے جوانا دودھ و شہد کی نہریں جوانا وہ نکلتی ہیں پلاس یہ ہے کہ مہنگائی آرڈی بڑھ چکی ہے اور دیکھتے ہیں کہ سندھ کی جو جو سوکار اب یہ کیا کو نسخہ وہاں پر لے کے آتے ہیں کیا آزماتے ہیں جی تو آپ لوگ کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا سندھ اسمبلی میں اور کیا کیا کھلوار ہوں گے اس کے بارے میں بھی ہم باتیں کریں گے تو انشاءاللہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور کمنٹس بھی کیجئے گا کہ آپ کو سندھ اسمبلی میں جلاز ہوا یا ہونے جا رہے ہیں آگے جو مچھلی بزار جو بنے گا تو اس میں آپ کی کیا خدشات ہیں یا آپ کو کی کیا جو درد یا تکلیف محسوس ہوتا ہے یقین جانی ہے ہم اوورسیز پاکستانی ہم کو پاکستان سے بڑا پیار ہے لیکن جب یہ کھلوار کرتے ہیں جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو واقعی جانا وہ دل گرفتہ ہو مجھے دیجئے زیادہ تھانکیو سومبا جزاکم اللہ کی خلافیس